رمضان کے منیوں میں پکوڑوں کی ریسپی میں سٹفڈ مرچ پکوڑا کی ریسپی ایک عالی مقام پہ ہے اور آج ہم اسی عالی مقام والے ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ اور اس فوڈ میکزین چینل فوڈ میک ویڈ فاطمہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اور رمضان کی دھیر اور دھیر نیکیاں سمیت رہے ہوں گے تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مرچوں کے لیے ہم بیٹر بنائیں گے اور اس کے لیے میں نے ایک کب بیسن لیا اور اسی بیسن میں آدھا کھانے کا چمچ حلی ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاودر اور نمک خز بے ذائقہ ڈالا بھونا ہوا زیرہ ایک کھانے کا چمچ اور ایک چائی کی چمچ اجوائن میں نے اس میں ڈال دی اور پھر ان کو اچھے سے میں نے مکس کیا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پانی ڈالتے ہوئے اس کو مکس کرتی گئی ہوں یک دم آپ نے دھیر سارا پانی نہیں ڈالنا آپ نے آہستہ آہستہ پانی ڈالنا ہے تھوڑا کر کے ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے جب وہ پانی اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑا سا مزید پانی ڈال دینا ہے تاکہ بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا رنی نہ بنے ہم کو ایک خاص کنسسٹینسی چاہیے اور بہت زیادہ ہمیں پتلا بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ ہمیں گاڑا بھی نہیں چاہیے دیکھیں یہ میں نے ادھر چمچ کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا جیسے چمچ کے اوپر ایک کوڑ سا بن رہا ہے اسی طرح آپ نے بھی بنانا ہے اب ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے یہ لے جادو ہو گیا ٹھیک ہے ابلے ہوئے میں نے دو چھوٹے سائز کے آلو لیے تین کھانے کے چمچ باریک کٹا ہوا پیاز اس میں ڈالے آلو میں نے میش کیے ہوئے تھے تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی میں نے ڈالا اور یہ وہ مسالہ ہے جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے یہ پکوڑا مکس مسالہ ہے اس کا میں نے ایک کھانے کا چمچ بھی استعمال کیا ہے نمک حسبیزائی کا استعمال کریں کیونکہ بیٹر میں بھی آپ لوگوں نے نمک ڈالا ہے تو سوچ سمجھ کے نمک کا استعمال کیجئے گا اور پھر ان سب کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اچھے یہ مکس کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ آلو سے بنی ہوئی بہت ساری ریسپیز میرے چینل پہ ہیں میں پلی لسٹ جو ہے وہ آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دے دوں گے اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے تھرڈ سٹیپ ہمارا ہوگا یہ موٹی چاری مرچیں یا اس کو پکوڑو والی مرچ بھی کہتے ہیں یہ لے کے اندر سے اس کے بیچ نکال کے خالی کرنے نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کو جو ہم نے پوٹاٹو کا وہ بنایا ہوا تھا مسالہ بنایا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں اچھے سے سٹف کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے کیسے اس کو پلکل فل آن فل بھر دیا ہے اچھے سے اور اس طرح سے ہم یہ باقی بھی ایک ایک کر کے اچھے سے بھر دیں گے اچھا پکوڑوں کی اور ریسپیز بھی میرے چینل پہ ہیں میں ان کی بھی لینک جو ہے آئی بٹن اور ڈسکرپشن دونوں میں دے دوں گی آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آتے ہیں ہم آگے کی ریسپی کی طرف یہ جناب ہم نے جو بیٹر بنایا تھا اس میں اب ہم نے ان مرچوں کو اچھے سے کوڑ کر دینا ہے جیسے میں کر رہی ہوں دیکھیں اگر آپ اس بیٹر کو پتلا بنائیں گے تو یہ اس کے اوپر ٹھہرے گا نہیں اور اگر آپ بہت موٹا بنائیں گے تو وہ پھر بیسن کا ہی ٹیسٹ دے گا مرچوں کا یا اندر جو ہم نے سٹف اس کے اندر بھڑا ہوا ہے وہ اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ نے بہت پتلا اور بہت کارا نہیں بنانا یہاں پہ جناب تیل میرا ہو گیا تھا بہت زیادہ گرم آپ لوگوں نے اتنا زیادہ گرم نہیں کرنا ٹھیک ہے اور ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور یہ دیکھیں تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا اس لیے مجھے یہ پہلے ہی نکالنے پڑ گئے تھے اور یہ تھوڑے سے زیادہ گورڈن گلر کے ہو گئے تھے لیکن آپ بہت احتیاط کے ساتھ کیجئے گا میڈیم فلیم پہ کیجئے گا ایک دفعہ آئل گرم ہو جائے تو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنے چولے کو اور تیل کو استعمال کرنا ہے یہاں تک میری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پوسیبل ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں میری ویڈیوز کو اور چینل کو شیئر بھی کیجئے یہ جناب ہماری ریسپی آج کی ہو گئی ہے ریڈی آپ بھی بنائیے افتار کے ٹائم اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے اور انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ